ویلکم ٹو انڈیت فارما اور یہ کیسے کام کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبلٹ ٹین میڈیسن کا کامبینیشن ہے ایسی کلو فینیک ہنڈرڈ ایم جی پیرا سیٹمول 325 ایم جی اور سیریشیو پیپٹائیڈز 15 ایم جی ایسی کلو فینیک ایک نون اسٹرویڈل اینٹی انفلمیٹری ڈرگ ہے جو خاص طور پر آرثرائٹیز ریومٹیڈ آرثرائٹیز اور انکائلوسی سپندرلائٹیز جیسی بیماریوں میں ہونے والے درد میں راحت دیتی ہے اس کے علاوہ پیرا سیٹمول جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایک انٹی پائیریٹک یعنی بکھار کو کم کرنے والی دبا ہے اور سیریشیو پیپٹائیڈز ایک انزائم ہے جو انفلمیشن میں بندنے والے پروٹین کو توڑ دیتا ہے اور اسے انفلمیشن یعنی کہ درد یا سوزن بہت ہی جلدی اتر جاتی ہے تو یہ دبا کچھ اس طرح کام کرتی ہے اس کے بعد اس کے یوزز کو دیکھتے ہیں تو مینلی اسے کسی بھی طرح کے درد سوزن یا کچھ معاملوں میں بکھار کو کم کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور اسپیسیفیکلی بات کریں تو کمر میں ہونے والا بھینکر درد ریومیٹائٹ آرثرائٹیز کا درد ماس پیشیو کا درد بدن درد آسٹیو آرثرائٹیز کا درد جوڑوں کا درد اور ایسا بکھار جس میں بدن درد بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ انکائل آزنگ سپنڈلائٹیز کا درد اور گھٹیا کے درد میں اس دوا کو پیوک کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں زیرو ڈال ایس پی ایویلیول نہیں ہے تو مارکٹ میں اس کے کئی آپشنز ایویلیول ہیں جن میں انہی دواوں کا کامبینیشن ہوتا ہے جیسا کہ زیرو ڈال ایس پی میں ہے اور ان آپشنز میں شامل ہیں اسمیز ایم آر ٹیبلٹ اسمیز ہنڈرڈ ٹیبلٹ ایسے کلو ایسا ٹیبلٹ یا زیرو ڈال ہنڈرڈ سب ہی ایک جیسا کام کرتی ہیں اگر آپ کو زیرو ڈال ایس پی نہیں مل رہی ہے تو آپ انہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈوز کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں تیرہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے دوا نہیں ہے اس سے ادھک عمر کے لوگ دن میں ایک گولی کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ نارمل پانی سے ہی لے سکتے ہیں حالانکہ اگر کوئی سپیشل کنڈیشن ہے تو اس کی ڈوز آپ کا ڈاکٹر ہی طے کرے گا اور یاد رکھیں اسے کھالی پیٹ نہ لیں کیونکہ اسٹرمک اپسیٹ ہو سکتا ہے گیس کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پیٹ فول بھی سکتا ہے ڈوز کے بعد چلی اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی جانکاری لیتے ہیں تو اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں مطلی آنا الٹی آنا چکر آنا دست لگنا گیس بننا سینے میں جلن ہونا پیٹ درد اور کھٹی ڈکارے یہ سب ہی اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو لوگ اس دواء کا اپیوک کر رہے ہیں انہیں یہ محسوس ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے ویسے دواء کا کورس پورا ہو جانے پر یہ سائیڈ ایفیکٹس ختم ہو جاتے ہیں اور جہاں تک اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے تو اس میں انیفلیکٹک رییکشن ہو سکتی ہے یا دماغی بخار ہو سکتا ہے دھندلا دکھائی دے سکتا ہے اور اسے لینے کے بعد کچھ لوگوں کا وزن بڑھ سکتا ہے یا چہرہ پیلا بھی پڑھ سکتا ہے تو یدی کسی کو ایسے لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو ترنت اس دواء کا اپیوک بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے بات کریں سائیڈ ایفیکٹس کے بعد آپ پرکوشنز یعنی سافدھانیوں کی جانکاری لیتے ہیں تو یہ دواء آپ کو ایلکول کے ساتھ نہیں لینا ہے پریگننسی اور بریس پیڈنگ مدر بھی اسے نہ لیں زیرو ڈال ایس پی سے آپ کو نیند آ سکتی ہے اسی لیے اسے لینے کے بعد ڈرائیوینگ یا ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں کافی اٹینشن کے ضرورت ہو جیسے کہ کوئی ہیوی مشین کو آپریٹ کرنا اس کے علاوہ کیڈنی کی بیماریوں خاص کر سیویر کیڈنی ڈیسیز جیسے کہ کیڈنی انجری یا ایکیوٹ رینل فیلیور کے کنڈیشن میں بھی یہ دواء نہیں لی جانی چاہیے لیور کے روگی اس دواء کو ڈاکٹر کے سلا کے بینہ اپیوگ نہیں کریں گے اور استما کے روگی اس دواء کو نہیں لیں گے تو یہ کچھ سافدھانیاں ہیں جو زیرو ڈال ایس پی ٹیبلٹ لینے والے کو رکھنی چاہیے اس کے بعد ان دواؤں کے لسپ دیکھ لیجئے جن کے ساتھ زیرو ڈال ایس پی ریاکشن کر سکتی ہے اگر آپ یہ دوائے لے رہے ہیں تو زیرو ڈال ایس پی کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ان دواؤں کی سوچنے ضرور دیں تو دوستوں یہ تھا زیرو ڈال ایس پی کا ریویو یہ درد خاص کر ہڈیوں اور بدن کے درد کے لیے بہت اچھے دوائے لیکن اسے ڈاکٹر کے سلا کے بینہ بلکل بھی نہ لیں اور یدی یہ جانکاری آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلیوٹ کریں آپ تک ترنت نوٹیفکیشن پہنچ جائیں and thanks for watching this video